اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتیں حکومت سے تنگ ہیں حکومتی پالیسیز کو عوام دشمن پالیسیز قرار دے رہی ہیں گزشتہ ایک عرصے سے اپوزیشن جماعتیں مشترکہ طور پر حکومت کے خلاف حکمت عملی بنانے میں مصروف تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتیں حکومت کی اپوزیشن کی بجائے ایک دوسرے کی اپوزیشن میں مصروف نظر آ رہی ہیں مگر اس کی سپورٹ میں نون لیگ کھل کر نہیں آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی واضح طور پر اس کے جو مندرجات ہیں اس کی مخالفت کرتی نظر آ رہی ہے بلاول بھٹو ذرداری ایک ایسے لیڈر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں جو سیاست میں مذہب کے استعمال پر مسلسل ایک پوزیشن لیے ہوئے ہیں اور مولانا صفحضر رحمان کے مارچ کے حوالے سے بھی وہ بڑے کلیر ہیں پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو نے کل پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرس کی اور موقع سے اختیار کیا کہ ہال پارٹیز کانفرس میں جو اعتراضات پیپلز پارٹی نے اٹھائے تھے ان کو مدنظر رہی رکھا گیا اگر ان پر توجہ دی جاتی تو ساتھ مل کر اعتجاد کر سکتے تھے مذہب پر سیاست سے متعلق پیپلز پارٹی کی ایک رائے موجود ہے پیر بھٹو تزاری کا مزید کہنا تھا کہ پین اے جیسی تحریک کے بعد مارشل لاؤ لگا اتحادی جماعتیں انہیں یقین دلانے کے لیے تیار نہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا اس وقت اکٹوبر میں مولانا فضل رحمان صاحب کا اسلامباد میں دھرنا ہے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی میں نے خود اعلان بھی کیا حمایت کا اس فار از مورل سپورٹ اس کنسرن ہم نے ملٹپل اے پی سیز اور رہبر کمیٹیز بیس سات گزارے ہیں وہاں میں نے شروع دن سے ایک تو اعتراضات اٹھائے تھے جن کو اڈریس ہونے تھے اور اگر وہ اڈریس ہوتے ہم سمجھتے کہ شاید ہم تھوڑا سا مل کے ہی اعتجاج کر سکتے تھے انفورچنلی وہ اب تک اڈریس نہیں ہوا ہے پیپلز پارٹی کو مذہب کے ساتھ سیاست کرنے کے پاس ہمارے ایک پوئنٹ ایو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری ادارے کو جمہوری سسٹم کو پالیمان کو نقصان نہ پہنچ دھرنے اور مذہب کار استعمال کرنے کے خلچات سے متعلق از اشترال بلاول بھٹو زرداری نے کچھ اینکر سے بھی ملاقات کی یہ سوالے سے بھی بات کی ہمارے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب سینئر ریلومہ پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہیں کھوٹ صاحب بہت شکریہ ایک تو ظاہرہ قابلہ تعریف ہے یہ بات کہ بلاول بھٹو زرداری کی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے جو دوسری بڑی پارٹی کے لیڈرز کی اتنی کلیارٹی کے ساتھ نہیں ہے واضح طور پر پوزیشن ہے کہ میں مذہب کا استعمال نہیں ہونے دیں گے حکومت پر تنقید ایک طرف اس حکومت کے خلاف بھی نہیں ہونے دیں گے مولانا فضل رحمان اگر دھرنے میں کریں گے وہ بھی نہیں ہونے دیں گے اور ہمارے تحفظہ دور نہیں ہوئے مگر وہ ساتھ میں حکومت کو ٹف ٹائم بھی دینا چاہتے ہیں مگر یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر پی این اے ٹائپ مومنٹ ہو سکتی ہے مارشل لاغ کی باتیں کرتے ہیں ماضی سے قطع نظر ماضی کے برس اس وقت محول الگ ہے حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں واضح طور پر ایک پیج پر ہیں اس کا اظہار نظر آتا ہے اور اپوزیشن تو الٹا اس پر شکایت کرتی ہے تو بلاول سڑکوں پر آئیں یا دھرنا ہو اور پی این اے ٹائپ محول ہو اس کا خدشہ انہیں کیوں ہیں دیکھئے ہسٹوریکل ایکسپیرینسز سے آپ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہسٹوریکل ایکسپیرینسز ہیں جو پچھلے اس ملک کی تیس چالیس سال کی سیاست پر دہائیوں پر محیط ہیں اس میں ایسے ایکسپیرینسز گزرے ہیں جن سے پاکستان پیپلز پارٹی آئے اور اگر ہم نظام اور جمہوریت اس کی ہم اگر کنٹینیوٹی چاہتے ہیں تو پولٹیکل پارٹیز کی اوپر بھی ایک ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرنے سے گریز کریں کہ جس ملک میں ایک تاریخ ہو اس حوالے سے کہ کہیں ایسے حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ جب چیزیں بالکل نہ سنبھالی جائیں کوئی بھی سنبھالنے کے قابل نہ رہے اور تمام پولٹیکل فوسز اور پولرائزیشن اس حد تک بڑھ جائے کہ جس کے نتیجے میں کوئی ایسا قدم کسی طرف سے اٹھ جائے کہ جس سے ملک کو اور سب کو نقصان ہو تو یہ ایک legitimate concern ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے historical experiences کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی تاریخ کو بد نظر رکھتے ہوئے تیسری دنیا کی ممالک جو اردگرد کی تاریخ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس صورتحال کو ہم avoid کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہم یہ سمجھتے ضرور ہیں کہ مسائل اتنے ہیں کہ جن مسائل کی بنیاد کے اوپر اور عوام کے اندر سخت ارتعاش پایا جاتا ہے مثال کے طور پر کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے نیوٹرل تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ حکومت کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی بیانیے کو جو ملنی چاہیے تھی بینل اقوامی طور پر مہنگائی اپنی جگہ موجود ہے میشد کی بدحالی اپنی جگہ موجود ہے کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو اس وقت حکومت کی کارکردگی سے خوش ہو تو عوام کا بھی سنٹمنٹ ہے پبلک موڈ ہے کہ باہر نکلا جائے اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا جائے لیکن یہ چیزیں بھی مد نظر میرے پاکستان پیپلس پارٹی کی نظر میں رکھنا ضروری ہیں ایک جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اگر وہ اس حساب سے بات کرتے ہیں مگر ساتھ میں پھر چار دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ڈسمبر تک کا ہم حکومت کو اور اس کے اتحادیوں کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں اور اس کے باورنا اسلام آباد جا کر خود اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے تو اگر باہر نہیں نکلنا خطرہ ہے تو حکومت کو گھر کیسے بھیجیں گے کیونکہ اتحادی تو اس وقت حکومت کے ساتھ جڑے نظر آتے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر سے تو آپ نہیں کر سکتے گا دیکھیں باہر تو نکلنا پڑے گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور ہم نے کل جو کور کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے اندر بہت سی چیزوں کو ڈسکس کیا ہے اس میں بلاول صاحب کا جو احتجاجی جلسوں کا شیڈول ہے اس کو بھی حتمی ایک شکل دی ہے اس کا طریقہ کار بھی تیہ کیا ہے اور پھر بلاول صاحب نے کل جو گفتگو کی پریس کانفرنس کی اس کے اندر انہوں نے وہ چیزیں بھی سامنے رکھی عمران خان صرف ایک پرابلم نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا ہے جو ہمارے کرونک گووننس کے ساتھ پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچیں جس نہج پہ آج ہم موجود ہیں مثال کے طور پر بلاول صاحب نے کل چھے چیزوں کا ذکر کیا اور ان چھے چیزوں پہ ابھی بھی انہوں نے اپنی ویلنگنس شو کی ہے انگیج کرنے کے لیے اور دیگر پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے ویلنگنس کا اظہار کی ہے اگر وہ چھے نکات کی اوپر کوئی سیریس گفتگو ہو جن کے اندر انتخابی اصلاحات شامل ہیں جن کے اندر اٹھارمی ترمیم کا تحفظ شامل ہے جس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ کانسٹیوشنل کورٹ جس طرح چارٹر آف ڈیموکرسی کے اندر انویجن کی گئی تھی وہ ہو وانیٹی فور تھری کا ہم نے استعمال جو دیکھا ہے آبیٹریریلی جس طرح سے استعمال ہوئے اس کی اوپر بھی پولٹیکل پارٹیز کی کنسرن ہے تو یہ ان کے چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے الیکشن کمیشنر کے اندر اس کے اندر اصلاحات کے حوالے سے تو یہ انہوں نے براڈلی نکات دیئے ہیں کہ جن نکات کے اوپر جو ہمارے اہداف ہیں اور جن اہداف کو حاصل کرنے ماملہ ٹھیک تھا آپ سارے جماعتوں کے درمیان تب سب مل کر اپنی اکسریت کے باوجود آپ چیئرمن سینٹ نہیں ہٹا پائے تو حکومت کو کیسے خطرہ ہو یہ ساری باتیں ہی ہیں نا تاکہ آپ حکومت جو اپنی آڈینس ہے اس کو بھی سیٹسفائے کر سکے آپ درست کہہ رہے ہیں شاہزے بھائی ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جس طرح جو بڑے بڑے سیاسی اتحاد رہے پاکستان کی تاریخ میں اے آڈی ہو ایم آڈی ہو یہ تمام اتحادوں کے اندر مختلف نظریات رکھنے والی سیاسی جماعتیں ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ الائنسز انہوں نے ضرور بنائے اور اب بھی ہم اگر کوئی جوائنٹ اپوزیشن میں ہم لوگوں کی جو مشترکہ ایداف ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن ہماری سوچ بہت سی چیزوں پر الگ بھی ہے اور وہ الائنسز کی پابند نہیں ہے ہماری سوچ اب جس طرح آپ نے خود ہی ذکر کیا تھا مذہب کے استعمال کو بلاول صاحب کی بڑی کلئر پوزیشن رہی ہے ترو آؤٹ ان کی یہ پوزیشن رہی ہے کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے جس وقت اپی سی کا جوائنٹ اعلامیہ تیار ہو رہا تھا اس وقت بھی بلاول صاحب نے بڑی سٹرونگ پوزیشن لی اور انہوں نے اس چیز سے اگری نہیں کیا کہ حکومت کو اس بنیاد پر صرف ٹارگٹ کیا جائے مذہب کی بنیاد پر قومی اسیمبلی کے اندر کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں انہوں نے بڑی کلئر پوزیشن لی اسی حوالے سے دیکھتے ہوئے آج سے اس پر سمات کا آغاز بھی کیا مگر حکومت جسے خود اس سمات کی جلدی تھی اس نے آج پہلی ہی سمات میں التوا مانگ لیا سپریم کورٹ میں جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے گیس انفرائی سٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی سمات کی تو حکومت کی جانب سے ٹارنی جنرل انور منصور خان پیش ہوئے انہوں نے عزالت کو بتایا کہ وہ امریکہ سے آئے ہیں اور کل صبح واپس واشنگٹن جانا ہے واشنگٹن میں انتہائی اہم معاملات ہیں جو یہاں میں ڈسکس نہیں کر سکتا اس لئے سمات ملتبی کی جائے جبکہ مختلف کمپنیوں کے وکیل ایڈوکیٹ خالی دنور بھی آج پیش نہیں ہوئے اس بارے میں ان کے جونئر وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ایڈوکیٹ خالی دنور بلڈ پریشر ڈراؤپ ہونے کی وجہ سے گر گئے تھے انہیں چوٹ لگی ہے اور ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے جس پر جسیس مشیر عالم نے ریمارکس دیئے کہ مقدمے کی اہمیت کے پیشن اردر سمات روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی جو وکیل دستیاب نہیں ہے وہ اپنا متبادل عدالت میں پیش کرے اٹورنی جنرل بھی واشنگٹن کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں لیکن آئندہ تاریخ پر سمات ملتبی نہیں ہوگی تمام فریق قائم تیاری کر کے آئیں ان ریمارکس کے بعد جو سمات تھے وہ بائیس اکٹوبر تک ملتبی کر دی گئی ہے اہم معاملے پر فوری سمات کے لیے حکومت کی طرف سے اٹورنی جنرل نے ہی جل سمات کے لیے سات ستمبر کو درخواست کی تھی کیونکہ حکومت نے چھ سال سے عدالتوں میں مقدمات کی وجہ سے فسے چار سو سترہ عرب روپے کا معاملہ عدالت سے باہر حل کرنے کے لیے ستائیس اگرس کو ایک آرڈیننس جاری کیا اس پر تنقید ہوئی پھر حکومت نے اسے واپس لینے کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا کسانوں کے لیے خالت کی قیمت دو سو روپے فی بوری بڑھ چکی ہے حکومت اسے روکنا چاہتی تھی پچاس فیصد سے اس کم کر کے وہ ہو چکا ہے کسان بگت رہے ہیں معاملہ عدالت میں ہے عدالت کہہ رہی ہے کہ اسے روزانہ کی بنیاد پر نمٹا جائے گا مگر سوال یہ ہے کہ اگر حکومت یہ کہہ سار گئی تو اسے سارے پیسے واپس دینے پڑیں گے اور اگر واپس دے دیئے تو جو پیسے کسانوں سے کمپنیوں نے لیے تھے اس کا کیا فارمولا ہوگا یہ تمام سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کی سمات جب ہوگی تو سپریم کورٹ نے بہرحال کے دیا روزانہ کی بنیاد پر ہوگی کیونکہ حکومت نے کہا تھا یہ بہت اہم معاملہ ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اپسکر کے پروگرام میں ملاقات ہو گیا ہے اللہ حافظ